نمشکار اپرواز کچن میں آپ کا سواگت ہے کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن کی ایک نئی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی ایزی اور بہت زیادہ تیسٹی یہ ریسپی ہے آج ہم بنائیں گے پاکستانی چکن چکن کی یہ ریسپی بہت ہی تیسٹی بن کر تیار ہوتی ہے اسے ایک بار ٹرائی ضرور کریں تو چلیے دیکھ لیتے ہیں پاکستانی چکن کیسے بنانا ہے اس کے لیے سب سے پہلے کڑھائی میں ہم ایک کپ ریفائنڈ آئل ڈال دیں گے اور ڈیل چمچ گھی تیل اور گھی ڈال دینے کے بعد اب ہم اس میں ادرک اور لیسن کا پیس ڈال دیں گے اسے تھوڑی دیر تک بھون لیں اور اب ہم اس میں چکن پیسز ڈال دیں گے چکن کو اچھے سے دھو کر ایک گھنٹے کے لیے اسے سٹرینر کے اوپر رکھ دیں جس سے کیا اس کا جو پانی ہے وہ سارا نکل جائے گا چکن ڈال دینے کے بعد اسے تھوڑی دیر تک بھون لیں اور اب ہم اس میں پیاز ڈال دیں گے پیاز ڈال دینے کے بعد فرسے سے مکس کریں تھوڑی دیر تک اسے میڈیم فلیم میں ہی گھن کرنا ہے اب ہم اس میں ٹیسٹ کے حساب سے نمک اور چار ہری مرش ڈال دیں گے اسے ایک اور بار مکس کرنا ہے اور ڈھک دینا ہے لو فلیم میں اسے پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے پانی نہیں ڈالنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارا پانی پیاز اور چکن سے ریلیز ہوا ہے تو اب ہم اس میں ایک اکر کے پاورڈر مسالے ڈالیں گے سب سے پہلے میں نے اس میں ہلدی پاورڈر ڈال دیا ہے ہلدی پاورڈر ڈالنے کے بعد لال مش پاورڈر دھنیا پاورڈر اور جیرہ پاورڈر ڈال دینا ہے ان سارے مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیں اور اب ہم اس میں ٹیماٹر کاٹ کر ڈال دیں گے ایک بڑے سائز کے ٹیماٹر کا میں نے یوز کیا ہے ٹیماٹر ڈال دینے کے بعد فرسے سے مکس کر لینا ہے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینے کے بعد low to medium flame میں ہم اسے کوک کریں گے میں نے یہاں کشمیری رچلی پاورڈر کا یوز کیا ہے آپ چاہیں تو اسے اسکپ کر سکتی ہیں کشمیری رچلی پاورڈر ڈال دینے کے بعد فرسے سے ہم مکس کریں گے سارے مسالے پک جائیں تب تب میڈیوم فلیم میں ہم اسے کوک کریں گے آپ دیکھ سکتی ہیں کافی سارا تیل ریلیز ہوا ہے تو اب ہم اس میں چار چمچ اچھے سے فیٹا ہوا دہی ڈال دیں گے دہی ڈال دینے کے بعد پھر سے اسے مکس کرنا ہے لو ٹو میڈیم فلیم میں ہی ہم اسے پکائیں گے اور اب ہم اس میں کسوری میتھی اور گرم مسالہ پاورڈر ڈال دیں گے کسوری میتھی اور گرم مسالہ پاورڈر ڈال دینے کے بعد اسے مکس کریں اور اب ہم اس میں جس برتن میں میں نے دہی رکھا تھا اسی میں تھوڑا سا پانی لے کر تیار ہو رہے اس چکن کے گریوی میں ڈال دیا ہے اس پانی کو ڈال دینے کے بعد مکس کرنا ہے میڈیم فلیم میں ہم اسے پکائیں گے جب تک کہ پانی سوک نہ جائے اور تیل اوپر تک نہ آنے لگے آپ دیکھ سکتی ہیں تیل اوپر تک آنے لگا ہے تو اب ہم اس میں فریش کریم اور دو کیوک بٹر ڈال دیں گے آپ کے پاس اگر فریش کریم نہ ہو تو آپ ملائی بھی لے سکتی ہیں اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے لو فلیم میں ہم اسے تھوڑی دیر تک اور کپ کریں گے جب تک کہ بٹر ملٹ نہ ہو جائے اور اس کا رنگ ہلکا بدل نہ جائے آپ دیکھ سکتی ہیں کافی اچھا رنگ آیا ہے بٹر ملٹ ہو چکا ہے اور رنگ بہت ہی اچھا آیا ہے تیار ہے ہمارا پاکستانی چکن اس چکن کو بنانے کے لیے میں نے بس ایک کپ پانی کا یوز کیا ہے اسے آپ روٹی پراتھا نان کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیں ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے بہت ہی ایزی چکن کی یہ رسپی ہے اسے ٹرائی ضرور کریں پانی کا یوز ہم بہت کم کریں گے سٹارٹنگ میں پانی ڈالنا نہیں ہے آپ اگر چاہیں تو دہی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال سکتی ہے آپ کو میری یہ رسپی کیسے لگی ہے آپ مجھے کمنٹ کر کے بتانا نہ بھولیں اگر آپ کو میری رسپیز پسند آ رہی ہیں تو میری چینل کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل میں نئے ہیں اور ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو بس ویڈیو دیکھ کر چلے نہ جائیں ایسے ہی ایزی ٹو میک اور ٹیسٹی رسپیز کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائٹ میں جو بیل آئیکن دکھ رہا ہے اسے پرس کر کے آل پہ کلک کر دیں تاکہ میرے اپلوٹ کیے ہوئے ہر ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اگر آپ مجھے فیس بک یا انسٹیگرام میں دیکھ رہی ہیں تو فالو ضرور کر لیں تھانک یو تھانکس فور واشنگ